بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت ایک میڈل کلاس کھرانے سے تعلق رکھتی تھی وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی اس کا بڑھا باپ ایک فیکٹری میں ملازم تھا ایف اے کرنے کے بعد اس نے گوورنمنٹ کالج میں بی ایس انگلیش کرنے کا سوچ رکھا تھا کیونکہ وہ یونیورسٹی کی فیس آدار نہیں کر سکتی تھی کیسٹ نمبر ون سیرت پارٹی میں سادہ سے ایک ڈریس میں سر پر تپٹہ لیے سب سے الگ اور بہت پیاری لگ رہی ہوتی ہے کیونکہ اس پر اس کی خوبصورتی کی وجہ سے سادہ سا سوٹ بھی بہت پیارا لگتا ہے اس کی کالج کی دوست ایشہ سیرت کو یوں اکیلا ایک کونے میں کھڑا دیکھ کر اس کی طرف آتی ہے کیا ہوا سیرت تم یہاں سب سے الگ کیوں کھڑی ہو بس ایشہ اب مجھے چانا چاہیے کافی دیر ہو رہی ہے میرے بابا پریشان ہو رہے ہوں گے کیا سیرت یار تم بھی حد کرتی ہو ابھی تو پارٹی شروع بھی نہیں ہوئی اور تم نے گھر جانے کی ریٹ بھی لگا دی ہے نہیں ایشہ بس میں تمہارا دل رکھنے کے لئے تمہاری پارٹی میں آئی تھی پتہ ہے مجھے اس طرح کا محل پسند نہیں ہے یہ ناچ گانا اور شور وغیرہ مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے ٹھیک ہے میڈم تمہاری بہت مربانی کہ تم میری پارٹی میں آئی لیکن جانے سے پہلے میں تمہیں کسی سے ملوانا چاہتی ہوں کس سے ملوانا ہے سیرت نے ایشہ کی طرف سوالہ نظروں سے دیکھا چلو میرے ساتھ کو دیکھ لو ایشہ ایشہ نے مسکراتے ہوئے کہا سیرت ان سے ملو یہ میرا کزن دانیال ہے اور دانیال یہ میری بیسٹ فرنڈ سیرت ہے ما شاء اللہ کیسی ہے سیرت جی دانیال نے سیرت کو ہاتھ ملانے کے لئے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا الحمدللہ ٹھیک سیرت نے بغیر ہاتھ ملائے بے تلکفی سے دانیال کو جواب دیا لگتا ہے ایشہ آپ کی دوست کو میرا ہاتھ ملانا اچھا نہیں لگا نہیں دانیال ایسی بات نہیں ہے میری دوست بہت سادہ ہے آپ کو بتایا تھا نا میں نے ہاں جی جیسے تم نے بتایا تھا اس سے کہیں زیادہ آپ کی دوست پیاری ہے پلیک ٹریس پہن کر انہوں نے تو بلیک کلر کی شان ہی بڑھا دی ہے اچھا ایشہ آپ مجھے چلنا چاہیے بہت دیر ہو رہی ہے ٹھیک ہے سیرت میں ڈریور انکل کو بولتی ہوں وہ تمہیں گھر تک چھوڑ دیں گے سیرت چلی جاتی ہے کیا ضرورت تھی دانیال تمہیں ایسے اس کی تعریف کرنے کی اسے یہ سب پسند نہیں ہے وہ ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے جس طرح تم تھرکیا مارو ایشہ میڈم مجھے پتہ ہے وہ ایسی ویسی لڑکی میں سے نہیں ہے اس لیے اس کی سادکی دیکھ کر اس کی تعریف کرنے سے رہ نہیں گیا میں تو پہلی نظر میں اس کا دیوانہ ہو گیا ہوں ہائے دانیال نے گہرہ سانس لیتے ہوئے کہا ایشہ 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 نے کہا تم تو ہر دوسرے دن کسی نہ کسی لڑکی کے دیوانے ہو جاتے ہو ایشہ نے زور تر کہکا لگایا رضیہ بیگم سکون سے بیٹھ جاؤ کیوں ادھر ادھر ٹھائل رہی ہو کیسے سکون سے بیٹھ جاؤں آپ کے بے وجہ لڑ پیار نے اس لڑکی کو بگاڑ دیا ہے ہم میڈل کلاس کے لوگ ہیں ہمیں امیروں کی دوستیاں زیب نہیں دیتا اگر کبھی کوئی اونچ نیچ ہوگی تو کون ذمہ دار ہوگا فکر نہ کرو میری بیٹی بہت سمنٹار ہے میرا کبھی ماں نہیں توڑے گی